بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ساتھ آج جی آئی ٹی میں جو معاملات چل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی اے اے جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہمیں پہلی بار نظر آتا ہے کہ جتنی بدنامی شاید ابھی پی اے اے کی طرف سے ہو رہی ہے اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ آج پی اے 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 یعنی ائرپورٹ جو اسلامباد ہے وہاں پہ نظر آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایشوز ہیں یعنی ایک طرف بجڈ کی باتیں بھی چل رہی ہیں تو ملکی اور بینل اقوامی صورتحال ہمیں تیزی سے بدلتی ہوئی نظر آتی ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے ہم آسا موجود ہیں جی راجہ نظیر صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے ایڈوکیٹ ہیں قانون کو جانتے ہیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے ان سے بات کریں گے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی بریسٹر عثمان سعید بسرا صاحب ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے بسرا صاحب آج میں پہلے آپ سے ہی شروع کر لیتا ہوں ایک تو مسلمان یہودی عیسائی مل جائیں تو امن ہو جائے گا یہ ٹرمپ جا کے یہ سبق سکھا رہے ہیں مسلمانوں کو بھی اور باقی ملکوں کو بھی تو کیا کہیں گے ایران کو کیا میسے دی جا رہا ہے سعودی عرب کی طرف سے بھی دیفینیٹ لی یہ ہے اور باقی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو کیا میسے دی جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں یہ اگر آپ اس کو بڑے غور سے دیکھیں تو ٹرمپ کیونکہ سیاسی طور پر بڑی مشکلات کا شکار تھے امریکہ کے اندر اس قدر سیاسی مشکلات کا شکار تھے ابھی جو آخر ان کا سکینڈل آیا ہے جب ان نے اپنے ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں ایف بی آئی کے ان کو جب فارق کیا تو سارا میڈیا پہلے سو دن کو ٹرمپ کے فلوپ ترین سو دن کہہ رہا ہے سی این این اپ دیکھ لیں بی بی سی دیکھ لیں اے بی سی نیوز دیکھ لیں این بی سی دیکھ لیں پوری دنیا سکائی نیوز دیکھ لیں چینل فور دیکھ لیں سب جب ایک پہلے سو دن کا تجزیہ کر رہے ہیں ٹرمپ کی سیاسی کارکردگی کا اس کی لیڈرشپ کا ویژن کا تو وہ اس کو بگ زیرو بتا رہے ہیں اب جب ٹرمپ صاحب نے دیکھا جو ان کے مشیر ہیں کیونکہ یہ انٹرنیشنل پولٹیس کے اندر امریکہ کا ایک کردار تو ہے بہرحال جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو یہ اصل میں انہوں نے گمبت بے در میں ان کے لیے ایک ہوا پیدا کی ہے کہ سارا میڈیا پچھلے دو چار دن سے کہہ رہا جی ٹرمپ چلے گئے ساری مسلم اب یہاں جو سب سے ایک آئی بروزہ میری ریز کرتی ہے چیز بڑی الارمینگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اس شخص کو جو سیاسی طور پر امریکہ میں گر چکا تھا کو سہارا دینے کے لیے جو کرائے کے اور بھاڑے کے لوگ کو استعمال کیا گیا ہے وہ مسلم امہ کو کیا گیا ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس میں سعودی عرب نے اس کا لیڈن رول ادا کیا سعودی عرب میں بلین ڈالرز کی پروژیکٹ ہے اس میں سب سے بڑا اصلہ ساتی صاحب ایک آپ غور کریں گے ادھر ٹرمپ صاحب جو ہیں سیاسی طور پر گر گئے ہیں ادھر جو آل سہود کے جو ابھی چل رہا ہے سارا یہ بھی سیاسی طور پر ان کی بھی گرپ جو ہے وہ سعودی جو انان حکومت ہے اس پر لوز ہو رہی ہے اچھا انہوں نے بلا رہیا کہ تینوں کوئی پوچھدہ کو نہیں منوں کوئی کواندہ کو نہیں کہ تحت وہ وہاں سے اٹھکی یہاں پہ آگئے انہوں نے ایک بڑا ایک بڑا ڈینر گالا کا احتمام کیا وہاں پہ رکس کی محفلے سجائی ہیں ہم بڑا ان کو تلوار کا سوڈ رکس پیش کیا ہے سارے مسلمان ملکوں کے لوگوں کو بلا لیا کہ آپ کو وی وی آئی پیجرہ عمرہ بھی کرا دیں گے مفت کا اور بڑے اچھے کھانے اور ٹرمپ کے ساتھ تصویریں بھی یہ کمزور جو حکومتیں ہیں جیسے سیمی کریمنل جو ان کے پرائم منسٹر ہیں وہ وہاں چلے گئے ہیں وہ وہاں سے ایک سیل فیون کے ساتھ لے کے آ جائیں گے کہ ہم دیکھیں نا جو امریکہ کا سینٹر آف پار ہے اس کے بڑے قریب ہیں یہ ساری ایک سیاست کی گئی ہے لیکن اس کا آؤٹپوٹ یہ رہا ہے رکھ کے الفاظ میں کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں جو سپیچ اس نے کی ہے وہاں پاکستان کا ذکر نہیں ہے نہیں ستیسہ مطلب کہ پاکستان کا ذکر کیوں ہوگا ایک ایسا ملک جو اپنے ہمسائیوں سے تعلق آ جس کی حکومت اسٹیبلش کر رہے میں ناکام رہی ہے ایک ایسا ملک جو اپنے فینانشل گین کو کبھی بھی پرسو نہیں کرتا کیونکہ یہاں پہ نالائک لوگ بیٹھے ہوئے ایک ایسا ملک جس کا پرائم منسٹر جو کریمنل انیویسٹیگیشن فیس کر رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ امریکن کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک کرائنز وعدہ پرائم منسٹر کو اٹھا کے پچاسویں لائن سے اٹھا کے کہ میاں صاحب آئیں یہ بلکل ایسا نہیں ہونا تھا یہ تو بلکل ایسا فول پیرڈائز قسم کی چیز تھی میاں صاحب وہاں اس لئے گئے ہیں کہ انہیں کہا کہ پی اے اے کا جہاز ہے اس دبا اس میں ہیرون نہیں جاتی تو میں چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے جی وہ اپنی فیملی کو پہلے چین لے گئے تھے ٹرپ پہ وہاں تھکابر اتار کے انہوں کہاں ہیں چلیں بیٹا عمرہ کر رہتے ہیں اس شخص کو نہ پتا ہے کہ وہاں جو کانفرنس ہو رہی سی اس کے امپلیکیشن ہمارے ریجن پہ کیا ہوں گے جو چائنا میں آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کو ریجنل پولیٹکس میں آپ کے پلیئر کون ہے چائنا افغانستان ادھر آپ کے ایران ہے آہاں پہ کتنا بڑا اجتماع جو سرہ سر ایران کے خلاف ہو رہا ہے اور ایران یہاں پہ ایک کنسیڈریبل پار ہے ہمارے پرائیم نیسٹر کو تو پتہ ہی کون نہیں اس کو یہ کسی نے بتایا ہوگا وہاں بڑا اچھا مینیو ہے بڑے اچھے کھانے ہوں گے آپ کے بچوں کو بڑا زبردست وہاں پہ وی ایپی پروٹوکول ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ جی ایٹی کی رپورٹ کے بعد جب دوبارہ جدہ بھاگنا پڑے دوسری طرف جو کارے میں رجی صاحب کی طرف بھی آوں گا یہ چھوٹ سا مجھے آنسر چیئے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایران افغانستان وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھارت ان کو استعمال کرتے ہوئے نظر آتا رہا ہے چابہار میں آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے ایران استعمال ہوتا رہا ہے یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آئیسولیشن کی طرف جا رہا ہے بھارت بھی اور ایران بھی اگر یہ ٹرمپ وہاں پہ موجود ہے پاکستان وہاں پہ موجود ہے تو شاید ایک میسے دیے جا رہا ہے بلکل یہ یہاں پہ ایک سیاسی شعبدہ گری شروع کی ہوئی ہے ٹرمپ نے تقریر میں کہا ہے کہ بھارت بڑا مظلوم ملک ہے بچارہ دہشت کردی کو فیس کر رہا ہے اور جو ہم نے وہاں پہ لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی ہیں جو ہم نے ابھی تو ہمارے چاہ کے رفو گریبان ہمارے اس ساری دہشت کردی تھی کہ وار کے اندر نہ آپ کا کہیں اس نے نام لیا ہے نہ آپ کا ذکر ہے اس پورے قصے کے اندر انڈیا جو یہاں پہ آپ بڑے لوگ بگلیں بجا رہے ہیں یہ نون لیگ والے وہاں گیا نہیں ہے کہ ذکر ٹرمپ نے ان کا کیا ہے وہ کہتا ہے بڑا دہشت کردی شکار ہے تو یہ ہمارے ان کا کوئی بندہ وہاں موجود بھی نہیں اگر ہمارے پی ایم صاحب کی انگلیش اچھی ہوتی نہ تھوڑی سی پھر شاید وہ وہ سمجھ ہو جاتے جو نلائک ترین لوگ کو لے گئے ہیں وہ ایک یہاں پہ وکیل کو اٹھا کے لے گئے ہیں کتری خط جس نے پیش کیا تھا کہ ہاتھ انہوں وی اے پی عمرہ کرا لے آن اگر یہ کسی پڑے لے کے بندے کو لے جاتے تو وہ ان کو بتاتا کہ میاں صاحب وہ پاکستان کی سفارتی محاذ پہ دھجیاں بکھیر رہا ہے آپ اگر یہاں پروٹیسٹ نہیں کر سکتے تو اٹلیسٹ جو سائل ڈائن پہ آپ کی میٹنگز ہیں وہاں پہ سٹران پیسیج دیں کہ آپ انڈیا کو کہہ رہے ہیں انڈیا تو پاکستان کے اندر کلبوشن یادر کی شکل میں روجستان کی شکل میں اور پوری رو جو ہے وہ بیڑ کے افغانستان کے ساتھ مل کے ہمارے یہاں پہ سارا میں باکستان دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا آئی سی پہ ہم گفتگو کریں کہ مسلمان یہودی عیسائی مل جائیں تو امن آ سکتا ہے اور دوسری طرف اسلح جو ہے وہ ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں اماؤنٹ جو ہے بلینز اف ڈالر جو ہیں وہ سعودی عرب کو دینے جا رہا ہے یہ ایک تضاد بھی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا میسیج کے دی جا رہا ہے دیکھیں ساتھی صاحب میں بیریسٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور اس سے ایگری کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ دیکھیں امریکن اپنے ملک کے اندر کامیاب ہیں یا ناکام لیکن انہوں نے اتنا مؤثر وار کیا ہے مسلم اطاعت پہ کہ اس سمنٹ کے بعد اور اس اجلاس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی ڈوی انائیگی مسلم اطاعت کے اندر اور یہ انتائی خطرناک ہے اور دیکھیں پاکستان جو ہے وہ مسلمان ممالک کا قلعہ سمجھا جاتا ہے اور دیکھیں کہ یہاں کی قیادت کی اس طرح کی خاموشی کہ دیکھیں کہ اتنی ساری باتیں وہاں پہ ہوئیں ہمارے وزیراعظم کے اندر جورت نہیں تھی کہ کسی ایک ٹوپک پہ بھی اٹھ کے ڈیس ایگری کرے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسا نہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ پاکستان میں آتا اور تمام اسلامی ممالک پاکستان میں آتے اور یہ پاور شو کرتے دیکھیں انہوں نے تو سٹیٹیجی اپنے طریقے سے رکھی یہ امریکن کی سٹیٹیجی تھی انہوں نے اسی لیے سعودی عرب کو چوز کیا کہ وہاں پہ انہیں پتا ہے کہ ایک کثیر تعداد جو دنیا کے اندر ممالک کی ہے ان سے افلیئیٹڈ ہے اور بنا بنایا اپنے اٹھ فارم ان کو مل جائے گا جس میں آکے وہ لیکچر دیں گے مجھے یہ بتائیں یہ اس مذہب کے پر اکاروں کو لیکچر دے رہے ہیں کہ جس مذہب کا نام ہی سلامتی ہے جس مذہب کا نام ہی امن ہے جس مذہب کا نام ہی ملک کے اندر دوسروں کے عقوق کا اترام ہے اب ایسے مذہب کے لیے آکے ایسے آکے لیکچر دینا اور ایسا لیکچر جو میں کہتا ہوں کہ اسلامی امہ کے اندر ایک ڈوین پیدا کرے یہ انتہائی خطرناک ہے اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ایسی سمیٹس پہلے بھی ہوئیں پاکستان پیپلز میں پیروکار اسی طرح چلتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ خوبصورت سمیٹس تھیں کہ جب دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایک اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی اور دنیا کے سب ہی ممالک کو متحد کرنے کی کوشش کی اب یہ وقت ایسا تھا کہ سارے اسلامی ممالک چاہے اس میں ایران ہے یا دوسری سعودی عرب ان کو شامل کیا جاتا ان سب کو شامل کیا جاتا اور پھر ایسی سمیٹ میں ان کو بلایا جاتا تاکہ دنیا کو جو پیغام جاتا لیکن انہوں نے اسلحہ بیچنا ہے یہ انہوں نے جو چوز کیا انہوں نے اپنے مفادات کے مطابق چوز کیا وہ بے شک اپنے ملک کے اندر ناکام تھے لیکن انہوں نے جو وار کیا اسے مسلم اطاعت پر کاریزان لگی ہے پی اے یہ آج کل بڑا آپ کو پتا ہے کہ بڑا وہ جو خسارہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے گزشتہ دنوں میں بھی کچھ ہوا ہے اور آپ دیکھتے ہیں آج کل بھی کچھ ہو رہا ہے بیس کیجی ہیروین کا برامت ہونا اگر اس کی جگہ پہ دیکھیں وہاں پہ اتنی ایجنسیاں ہیں یعنی ہم پھر بات کرتے ہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم ان کے خلاف بات کر رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ بیس کیجی کوئی وہاں پہ ہیروین یا کوئی اور چیز بھی رکھ کے چلا جاتا ہے اور ابھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہمیں یہ نہیں پتا رکھ کے کون گیا ہے دیکھیں ستی صاحب یہ کوئی سترہ یا اٹھارہ یا بیس گریڈ کے آدمی کے باس کی بات نہیں ہے کہ ایسے کام کرے دیکھیں نا ہمارے دور میں تو عجب کرپشن کی غزب کا ہمیاں چلتی تھی آپ کی تو آیان علی کو انہوں نے پکڑ لیا لیکن یہ ان کو نہیں پکڑتے یہی پوائنٹ ہے میرا میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تو عجب کرپشن کی غزب کا ہمیاں چلتی تھی لیکن آج کہاں پہ میں کہتا ہوں کہ ازاد میڈیا کو یہ ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون اناثر ہے کہ جو دیکھیں کہ جنہوں نے کیا کچھ میڈیا ٹرائل ہمارے خلاف نہیں کیا کہ ہم نے کیا کچھ نہیں کر دیا اور آج ان کے ٹینئور کا سیکنڈ لاسٹ ٹیئر ہے تو آج قوم کو بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا لیکن پی اے یہ کہ آپ کے دور میں کوئی اتنی اچھی علاق نہیں تھے لیکن کم از کم یہ معاملہ جو شروع ہوئے ہیں ستی سب ایک ایڈ کرلو کہ ہمارے دور کو اس دور سے اس وجہ سے کمپیئر نہ کریں کہ ہمیں ایک ایک ڈکٹیٹر کے بعد ہمیں اکومت ملی تھی ڈکٹیٹر شپ کے آمر کے دور کا مطلب ہے کہ ٹوٹل تباہی آئین کی تباہی ملک کی تباہی ملک کے اداروں کی تباہی تو اس کو اسے کمپیئر نہیں آپ کر سکتے انہیں ایک پرامن ملک ملا تھا بلکل صحیح ہے بسرہ صاحب یہ پی اے یہ کے حوالے صاحب کیا کہیں گے پاکستان کی وہ شان ہے پاکستان کا پرچم اس پر موجود ہے ہم دنیا کو کیا میسید دینا چاہتے ہیں یہ وہ پی اے یہ ہے یہ وہ ائر لائن ہے جس نے بہت سے ملکوں کو پہلی بار یعنی راستہ دکھایا تھا ان کو بنایا کے دی ہیں لائنز اور ہمارے ساتھ یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اکیسویں صدی میں دوہزار سترہ میں آکے یہ کچھ ہو رہا ہے کہ بیس کیجی جو ہے اب دیکھیں یہاں کے بات کیجئے لندن میں برامت ہوئی ہے ایون پاکستان کے ائرپورٹ سے برامت ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل ائرپورٹ بینزیر انٹرنیشنل ائرپورٹ یعنی ہم نام بھی رکھتے ہیں اپنے لوگوں کے نام پہ اور وہاں سے یہاں کچھ ہوتا ہے دیکھیں صدی صاحب یہ ایک بحثیت ہے قوم مارنی بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ڈیٹری ایشن کی ہم اس سٹیج پہ آن پہنچے ہیں کہ جو ملکی وقار کے ادارے تھے جو آپ کا وقار لے کے پرچم سر بلند کرتے تھے پوری دنیا کے اندر اور ان ہواوں میں آپ کا پرچم بڑی عزت اور ناموس بلند کرتے تھے آج اس کا حال یہ ہے یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آخر اس انجام میں کار کو کیوں پہنچے ہیں دیکھیں نا ایک ٹیم بنتی ہے یا ایک استاد ہے کلاس میں اگر استاد کا اپنا کریکٹری زیرو ہے اگر ٹیم کا کپتان جو ہے پچھلے پچاس میچوں میں نہ صرف زیرو پہ آٹ ہو رہا ہے بلکہ دوسری ٹیم سے پیسے پکڑ کے اس نے فکسنگ کی ہوئے میچ کی تو باقی گیارہ کھلاڑے ہیں وہ کتے نے تو نہیں کٹا ہوا کہ وہ اچھی پرفارمنس کریں وہ بھی کہیں گے یار ہم بھی حصہ بہتر جسہ لیتے ہیں میں تیسر کامل پر کھیلنے جاتا ہوں تو میں وہاں سے پیسے لے لیتا ہوں وہ کہاں میں تھوڑے سی بولیں لوس کراؤں گا مجھے بھی دے دو جس ملک کا پرائم منسٹر ایک کرائم منسٹر بن گیا ہو دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں ان کے پرائم منسٹر کو نکال لیا کہ سپریم کورن لے کے اب یہ ایسی بغیرتی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اقدار کی کرسی کے ساتھ جب اداروں کے باقیوں کے سربراہ امپلائز درجہ چہارم کے ملازم گریڈ سیونٹین کے ملازم دیکھیں گے کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے جب وہ ساری ٹکے ہماری میں لگا ہوا ہے اور اپنے خاندان کا بزنس بنا رہا ہے تو ہم بھی اپنے اپنے جگہوں سے فائدہ اٹھا لیں اگر ایک ملک کے اندر ایسا شخص انانے حکومت پہ بیٹھا ہو کہ جو کریکٹر وائز مضبوط ہو جس کی مطمئن نظر دولت کا حصول نہ ہو جس کا مطمئن نظر اپنے بچوں کو کم سنی میں ارپتی بنانا نہ ہو چلو ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں وہاں پہ ائرپورٹ پہ بہت سی ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے فیلئر ہے تمام ایجنسیز کا فیلئر بھی ہے یہ نہیں پتا کہ ٹونٹی کیجی یہ تھوڑا وزن نہیں ہے یہ میں مان نہیں سکتا ستی صاحب میرے اور آپ جیسا آن شاہد یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بچایا جا رہا ہے جو مین بندہ ہے اس کو بچایا جا رہا اور اگر یہ پکڑا جا رہا ہے اس کے بینی فیشٹیز کو جیسا کہ ایک رپ نظام میں ہوتا ہے یہ گارڈ فادر جو ہوتے ہیں یہ جو سپریم کورڈ نے کہا گارڈ فادر کا حوالہ دیا تو گارڈ فادر اکیلا کام نہیں کرتا گارڈ فادر کے نیچے پورا ایک بننزہ آف کرائم ان کریمینلز جو ہے اس کے شیلٹر کے نیچے کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایک اگلا 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 ڈومینو ایفیکٹ کے تحت اس کو پوٹیک کرتے ہیں ستی صاحب میں یہ سمجھتا ہے میں عام شہری ہوں میں تو جب ائرپورٹ کے اندر جاتا ہوں پارکنگ سے لے کے تو آخری لائن تک مجھے تو لگتا ہے بڑا زبردست سیکیورٹی کا نظام ہے میری سمجھ سے بالاتار ہے کہ اندر اداروں کے ملے ہوئے بغیر کبھی بھی نہیں ہوتا گراؤنڈ سٹاف کے ملے بغیر ہیرون اتنی نہیں کوئی دو پوڑی چار پوڑی اور یہ دوسرا واقعہ تیسرا واقعہ ہے ابھی اس گورنمنٹ کے دوران تیسری دفعہ پی آئی اے کے تیارے سے مور دن ٹوانٹی فائیو کیجی ہیرون پکڑی گئی ہے ٹھیک ہے جی بسے قانون کیا کہتا ہے اگر یہ آسانی سے ہوتا جا رہا ہے اس سے پہلے لندن میں پکڑے گئے ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو پکڑی جاتی اس کے مطلب بہت سا ایسا کام ہو رہا ہے جو پکڑا نہیں جا رہا اور آپ کے ادارے ملے ہوئے سارے ہمیں خدشہ یہ ہے دیکھیں ہمیں خدشہ یہ ہے کہ کیونکہ اس حکومت کا نہ تو ان کے اندر کوئی کسی قسم کی قومی حمیت ہے نہ قومی غیرت ہے نہ ان کو پاکستان سے کوئی لین دین ہے ہمیں تو یہ لگ رہا ہے میں ایک عام شہری طور پر کوئی پلٹیکل اینالیسٹ کا طور پر نہیں یا who is belongs to a certain party میں یہ سمجھ رہا ہوں کیونکہ ان کا متمہ نظر پیسہ بنانا ہے اور یہ جو جہادت نے بار بنائی ہے اس کو بچانا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں پی آئی اے چلے پی آئی اے بند ہو جائے ایک ائر بلو چلنی چاہیے لازمی ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ فلانی سٹیل میل پاکستان سٹیل میل چلے نہ چلے یہ کہتے ہیں اتفاق فاؤنڈری جو ہے نا جی اس کی پاکستان اور انڈیا اور سعودی عرب میں برانچیں پھلنی پھولنی چاہیے ان کو کوئی غرض نہیں کہ جو آپ کی ایتھارٹی ہے پنجاب فورڈ ایتھارٹی یہ جو حلہ دودھ وہ بند ہو جائے یہ کہتے ہیں جو ایک پرائیوٹ ان کے اپنے بچوں نے کھول لیا ہے کے نام پہ ایک ائرلین کھول دیں صحیح ہے وہ چلے گی ان چاہتے ہیں وہ بھی کوشش انہوں نے کی تھی لیکن چلی نہیں ہے راجہ صاحب میٹرو بنتی ہے راولپنڈی کی بات کروں گا ایک عرب سے زائد اس کی سبسیڈی ابھی باتیں ہو رہی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سکسٹی سیون بسز کی بجائے ابھی ٹوانٹی فور چلائے جا رہی ہیں اور اس میں سبسیڈی اتنی ہی لی جا رہی جتنی سکسٹی سیون کی ہے کتنا بڑا تضاد کیوں ہے کہ ایک طرف یہ کہا جائے پی ای 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 لینڈ کی گورنمنٹ یہ کہے کہ پی ای ای چلتی نہیں ہے اس کو ہم پرائیوٹائز کریں گے دوسری طرف میٹرو بنائیں گے اور اس کو سبسیڈائز کریں گے یعنی ایک طرف تو آپ کے پاس سٹیٹ ادارے سٹیل ملنی چل رہی اس کو آپ پرائیوٹائز کریں گے پی ای 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 کو پرائیوٹائز کریں گے اور نئے ادارے بنائیں گے اربور پر سبسیڈی دیں گے وہ کیسے چلیں گے نوید بھائی میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں واقعی یہ بات ہے کہ سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں ابھی ریلوے کی کتنے ساد رفیق صاحب بڑھ کے مارتے ہیں لیکن ان کے ادارے کا عرفتے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نگلیجنس ہوتی ہے کرپشن کے کیسز سامنے آ رہے ہیں پی ای ای کو آپ دیکھیں آپ سرکاری ادارے سٹیل مل کو اٹھا کے دیکھ لیں جتنے بھی ادارے ہیں سوائے اس کے کہ کہیں پہ اگر سمنٹ کا کام ہے سریعہ کا کام ہے بجری کا کام ہے جس میں ان کا مفاد ہے یا ان کے بچوں کے بزنسز سے ریلیٹڈ کوئی کاروبار ہے وہ چل رہا ہے لیکن میرے خاص سے آپ لوگوں نے بھی کہ صحیح ڈیلیور کیا ہوتا تو شاید یہ وقت بھی نہ آتا میں یہی کہہ رہا ہوں دیکھیں بلکہ ڈیلیورنس ہماری پوسیبل نہیں تھی کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دیکھیں کہ دس سال کے مارشلہ کے بعد ہمیں حکومت ملی اور اس کے باوجود جتنی باتوں کا تذکرہ آج یہ کر رہے ہیں جن پہ یہ ناچ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیے ہیں ان کی بنیادیں ہم رہ کے گئے ہیں ناظرین ایک چھوڑی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ نظیر صاحب پیپرز پارٹی سے ان کا تعلق ہے بریسٹ اسمان سعید بسرہ صاحب ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے کہ جی آئی ٹی جو آج کل ہو رہا ہے کچھ وہاں پہ بھی نظر آتا ہے آج بھی بڑی چہل پہل نظر آئی ہے کان کان پیش ہوگا کیا یہ جہاں بھی بات کی جاتی ہے کہ کتری خط لکھنے والوں کو بھی سامنے لائے جائے گا وزریعظم صاحب بھی جائیں گے کہ ان کی فیملی بھی جائے گی یا کہ یہ بھی ایک illusion ہے لوگوں کو نظر کا دھوکہ دیے جا رہا ہے کہ شاید ایسا possible نہیں ہے اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد موسیقی